اسلام علیکم سٹوڈرن آج ہی اس ویڈیو میں ہم سکیلر پروڈکٹ اور ٹو ویکٹرز کے بارے میں بڑھیں گے فرض کر لیتے ہیں کہ پلین یا سپیس میں دونون زیرو ویکٹر یو اور بی ہیں جن کے نیشل پوائنٹ سیم ہی ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نیشل پوائنٹ ایک ہی ہیں یو اور بی کی ڈوٹ پروڈکٹ کو ہم ایسے لکھیں گے یو ڈوٹ وی اور اس کو ہم ایسے رفائن کرتے ہیں یو ڈوٹ وی is equal to یو کا magnitude into وی کا magnitude cos theta where theta is between 0 and pi فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہاں یو ویکٹر برابر ہے ای ون آئی پلس بی ون جے اور وی ویکٹر برابر ہے ای ٹو آئی پلس بی ٹو جے اب ہم ویکٹر یو اور ویکٹر وی کی ڈوٹ پروڈکٹ لکھتے ہیں یو ڈوٹ بی ہمارے پاس ای ون آئی پلس بی ون جے ڈوٹ ای ٹو آئی پلس بی ٹو جے کے برابر آجائے گا اب ہم ان کی ملٹیپکیشن کرتے ہیں ای ون آئی دونوں ویلیو سے ملٹیپلائے ہوگا اس طرح بی ون جے دونوں ویلیو سے ملٹیپلائے ہوگا جس سے ہمارے پاس یہ سٹپ آجائے گا آئی ڈوٹ آئی اور جے ڈوٹ جے ہمارے پاس ون کی ایکول ہیں اور آئی ڈوٹ جے جے ڈوٹ آئی زیرو کا ایکول ہے یعنی سیم ویکٹرز ملٹیپلائے ہونے سے بان آنسر آتا ہے اور ڈیفرنٹ ویکٹرز سے زیرو آتا ہے تو اس طرح ہمارے پاس یو ڈوٹ بی ایکول ٹو ای ون ای ٹو پلس بی ون بی ٹو آجائے گا اب ہم سپیس میں دو ویکٹر لیتے ہیں فرسٹ کہ لیتے ہی کہ یو برابر ہے ای ون آئی پلس بی ون جے پلس ای ون کے اور بی برابر ہے ای ٹو آئی پلس بی ٹو جے پلس سی ٹو کے اب ہم ان کی ڈوٹ پرڈک لیتے ہیں ڈوٹ پرڈک لینے کے لیے یو اور بی ویکٹر کی ویلیوز کو آپ اسے ملٹیپلائے کر دیں گے جس سے ہمارے پاس یہ سٹپ آئے گا اب یہاں پر آئی ڈوٹ آئی جے ڈوٹ جے اور کے ڈوٹ کے بان کے برابر ہوگا جبکہ آئی ڈوٹ جے جے ڈوٹ کے اینڈ کے جے ڈوٹ آئی سیرو کے برابر ہوگا یعنی سیم ویکٹر کی ڈوٹ پرڈک لینے اور ڈیفرنٹ ویکٹر کی ڈوٹ پرڈک لینے سیرو ہے اس کو پوٹ کرنے سے ہمارے پاس یو ڈوٹ ب کی ویلیو ای ون ای ٹو پلس بی ون بی ٹو پلس سی ون سی ٹو حاصل ہو چلے گی دیڈکشن آف ایمپورٹنٹ ریزلٹس اب ہم ڈوٹ پرڈک لینے دیفنیشن کو آئی جے اور ک کے اوپر استعمال کریں گے آئی ڈوٹ آئی برابر ہوگا آئی کا مینگنیٹیوٹ انٹو آئی کا مینگنیٹیوٹ کو زیرو ڈگری آئی اور آئی کے درمیان میں زیرو اینگل ہوتا ہے کو زیرو ون کے اقوال ہوتا ہے اور آئی کا مینگنیٹیوٹ ون کے اقوال ہوتا ہے جس سے ہمارے پاس ون آ جائے گا اسی طرح جے ڈوٹ جے بھی ون کے اقوال ہے اور ک ڈوٹ کے بھی ون کے اقوال ہوتا ہے نیکسٹ آئی ڈوٹ جی جب تو ڈیفرنٹ ویکٹرز کا ڈوٹ پروڈک لیتے ہیں تو ڈوٹ پروڈک کی ڈیفنیشن کے مطابق آئی کا مینگنیٹیوٹ ایلٹو جے کا مینگنیٹیوٹ کوز نائنٹی دیگری فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی اور جے کے درمیان میں نائنٹی کا اینگل ہے کوز نائنٹی زیرو کے اقوال ہوتا ہے جس سے یہ ویلیو زیرو ہو جائے گی اسی طرح جے ڈوٹ کے زیرو کے اقوال ہے اور کے ڈوٹ آئی بھی زیرو کے اقوال ہے نیکسٹ یو ڈوٹ بی یو ڈوٹ بی برابر ہوتا ہے یو کا مینگنیٹیوٹ بی کا مینگنیٹیوٹ کوز نائنٹیوٹ اب ہم اگر ان کی پوزیشن کو چینج کریں گے تو ٹھیکٹا کے ساتھ مائنس کا سائن آجائے گا جس سے بی کا مینگنیٹیوٹ انٹو یو کا مینگنیٹیوٹ انٹو کوز مائنس ٹھٹا آجائے گا کوز مائنس ٹھٹا کوز ٹھٹا کے اقوال ہوتا ہے اب ڈوٹ پرڈکٹ کی دیفنیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس وی ڈوٹ یو آجائے گا یعنی ڈوٹ پرڈکٹ میں کمیوٹیٹیو بلا ہولڈ کرتا ہے یو ڈوٹ وی برابر ہوتا ہے وی ڈوٹ یو کے پرپینڈکولر اور زیرو کے اقوال ہو کیونکہ یو اور وی کے درمیان میں اینگل بائی بائی ٹو یعنی نائنٹی ڈگری کا ہوتا ہے یو ڈوٹ پرڈکٹ کی کچھ پروپرٹیز کو دیکھتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ یو وی اور ڈبلیو ہمارے پاس کوئی سی ویکٹرز ہیں اور سی ریال نمبر ہے تو اس کی فرض پرپرٹی کے مطابق یو ڈوٹ وی برابر ہوگا زیرو کے اف اینڈ اولی اف یو ایس ایکول ٹو زیرو اور وی ایس ایکول ٹو زیرو یعنی یو اور وی کی ڈوٹ پرڈکٹ زیرو کے اقوال تب ہی ہوگی اگر ریکٹر یو یا ریکٹر بھی زیرو کے اقوال ہو نمبر ٹو یو ڈوٹ وی ایس ایکول ٹو وی ڈوٹ یو یعنی کمیوٹیٹیو لائی ڈوٹ پرڈکٹ پہ ڈوٹ کرتا ہے جو کہ ہم پیچھے پروو کر چکے ہیں نمبر ٹری ڈسٹریبیوٹی پروپرٹی یو ڈوٹ وی بلس ڈوٹ وی is ایکول ٹو یو ڈوٹ وی بلس وی ڈوٹ وی یعنی ڈوٹ پرڈکٹ پہ ڈسٹریبیوٹی پروپرٹی بھی ہول کر رہی ہے نمبر ٹو اگر سی کوئی ایک سکیلہ نمبر ہے تو سی انٹو یو ڈوٹ وی is ایکول ڈو سی انٹو یو ڈوٹ وی امید ہے کہ آپ ان پرپرٹیس کی سمجھ آگئی ہوگی ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ